کیا ہوا تیرا وعدہ دوستو میرے پیارے پیارے بھائیوں ہمیشہ کی طرح میں سلیم احمد حاضر ہوں ایک بہترین اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے وہ قسم وہ ارادہ تو بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں لیکن پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ رفی صاحب کے زبردست فین ہیں ہندی سینما سے آپ کو محبت ہے اور آپ پرانے گانے دیکھنا پسند کرتے ہیں سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو دوستو میں بات کر رہا ہوں رفی صاحب کے اس گانے کی کہ جس گانے کے لئے رفی صاحب کو اس سال بیسٹ پلی بیک سنگر کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا اور یہ فلم فیر ایوارڈ بہت سارے سنگر کے نومنیشن کے باوجود اس سال رفی صاحب کو ملا تھا جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں پچیس اگست انیس سو ستتر کو ریلیز ہوئی فلم ہم کسی سے کم نہیں کے بارے میں یہ ایک زبردست فلم تھی جس کو کہ ناصر حسین صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس فلم کی کہانی لکھی تھی سچن بھومک نے اور اس فلم کا سنگیت دیا تھا آرڈی برمن صاحب نے جو کی سنگیت کی جان ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں اور آج بھی لوگ ان کے سنگیت بد کیے ہوئے گانوں کو سننا پسند کرتے ہیں اور یہ اس سال کی ایک بڑی سوپر ہٹ فلم رہی تھی اور اس فلم میں کام کیا تھا جو فلم میں کام کرنے والے کلکار تھے وہ تھے ریشی کپور تاریخ خان کاجل گرن امجد خان اور ان کے علاوہ اوم شیوکوری ڈوم الڈر اور جلال آغا نے بھی اس میں بہترین بھومکائیں نبھائی تھی اور میرے دوستو فلم کی کہانی بھی بڑی ہی شاندار تھی بڑی ہی اچھی فلم تھی رومانس بھی تھا کومیڈی بھی تھی ایکشن بھی تھا سبھی کچھ اس فلم میں موجود تھا یہ ایک امیر آدمی کی کہانی ہے جو افریقہ میں رہتا ہے اور افریقہ میں رہتے ہوئے وہ آدمی اپنی سمپتی بیچ کر ہیرو میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ہیرے لے کر وہ بھارت آنا چاہتا ہے لیکن واش روم میں اسے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ ہیرو کی بیلٹ ایک یاتری کو دے کر کہتا ہے کہ اسے میرے بیٹے تک پہنچا دینا ان کا بیٹے ہیں رشی کپور اور وہ یاتری بیلٹ ان سے لے لیتا ہے اور وہ چل دیتا ہے اور بھارت آنے کے بعد وہ ڈھونڈتا ہے تلاش کرتا ہے لیکن گنڈے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں گنڈے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ سارا ہیرے ان سے چھین لینا چاہتے ہیں اسی بیٹ ان کو ایک سائیکل دکھائی دیتی ہے وہ سائیکل ہے تاریخ خان کی تاریخ خان کی سائیکل میں وہ ہیرو کو چھپا دیتے ہیں تاریخ خان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پچیس کروڑ کے ہیرے ان کی سائیکل کے ٹول باکس میں چھپے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے کہانی آگے بڑھتی ہے تاریخ خان کی بھی ایک کہانی ہے فلم کی جو ہیروین ہے کاجل کیرن وہ بچپن میں تاریخ خان کی دوست رہی ہیں اور ان دونوں کا رشتہ ان کے ماں باپ کی رضا مندی سے تیہ ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوگی لیکن آگے چل کر وقت بدلتا ہے اور کاجل کیرن کے ماں باپ ایک امیر انسان بن جاتے ہیں اور بچپن میں کیا ہوا وعدہ تاریخ خان سے جو انہوں نے کیا تھا وہ وعدہ بھول جاتے ہیں اور شادی سے انکار کر دیتے ہیں اسی لیے تاریخ خان ایک کیم پلان کرتے ہیں اور وہ نقلی مشی کپور بن کر کاجل کیرن کی زندگی میں آتے ہیں اور انہیں اپنے بچپن کی باتیں یاد دلاتے ہیں اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں کی محبت آگے بڑھتی ہے اسی بیچ رشی کپور بیچ میں آ جاتے ہیں رشی کپور حالانکہ زینت آمان سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اپنے پتا کے ہیرے حاصل کرنے کے لیے ہندوستان آئے ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ تاریخ خان نے تاریخ خان نے ان کی نام کا سہارا لے کر کاجل کی زندگی میں انٹری لی ہے حالانکہ کاجل بھی اب تاریخ خان سے محبت کرنے لگی ہیں لیکن ان کا جھوٹ جب سامنے آتا ہے تو وہ تاریخ سے دور ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی محبت برقرار رہتی اسی بیچی گانا ہوتا ہے کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ یہ ان کے بچپن کا گانا ہے جو دونوں نے بچپن میں گیا تھا اس گانے کو جب ان تاریخ کے موسے سنتی ہیں کاجل کرن تو خوب رونے لگتی ہیں اور انہیں اپنے بچپن کے دن اپنے بچپن کا پیار یاد آ جاتا ہے تو کل ملا کے اس کے بعد رشی کپور ان دونوں کو ملا دیتے ہیں اور رشی کپور کو ان کے پتا کی جائزات مل جاتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں واپس لوڑ جاتے ہیں اور یہ دونوں اپنی دنیا میں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں بڑی ہی پیاری فلم ہے اس سال کی سوپر ہٹ فلم ہے ضرور دیکھے گا میرے دوستو اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا میں آپ کا دوست سلیم حمد عباب سے اجازت لے کا ہوں اگلے ویڈیو مطیر ملوں گا